موسیقی جہاں پہ ہم نے بات روک گی تھی جہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنی مرضی کا وہ بھی اپائنمنٹ وہ بھی اپائنمنٹ لیکن وہ جہاں کی اپائنمنٹ کی آپ باعت کرتے ہیں جہاں تائناتی کی جاتی ہے تو سنے کہ تائناتی کرنے سے پہلے وہ اپنا ہوتا ہے جب تائناتی ہو جاتی ہے تو جہاں تائناتی ہوتی ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے مشرف کو کس میں بنایا تھا غالباً نواز شریف صاحب نے بنایا تھا ہی نہیں کا دور تھا غالباً نہیں بنایا تھا انہوں نے ہی بنایا تھا اور انہوں نے سپر سیٹ کر کے بنایا تھا دیکھیں میں کئی چیزوں میں نہیں جاتا جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہوں اور خبر پہ بات کرتا ہوں دیکھیں نواز شریف جا رہا ہے نظرستانی کی درخواست لے کے اور اپنی بالی کی درخواست لے کے بھی اب آپ کہا گیا ان کی بالی کہاں سے آگئی وہ سپریم کورٹ کو کہیں گے آپ نے یہ جو پہلی لاجک تھی جسرسال سید خوش حوالی کہ میں کہاں سے لاؤں ہوں میں وہ نہیں ہوں حقیقی فیصلہ کریں تو کیا نواز شریف صاحب یہ پلی بھی لیں گے کہ میں بھی اسی طرح مسلمان ہوں دیکھو جس طرح مسلمان کا آپ نے ذکر کیا وہ کہنے کی ضرورت نہیں آج عمران خان کے بارے میں ایک سوال پوچھا سارے لوگ بگنے بجا رہے ہیں کہ وہ بڑھا زبردست ہو گیا آہ عدالتیں تو یہ کہہ رہی ہیں عدالتوں نے پوچھا ہے کہ عمران خان کا جو فلیٹ تھا وہ چھ سال رہا ہے کرائے پر اور جو امنسٹری سکیمیں آئیں اس میں ذکر نہیں ٹیکس کی اس میں بھی ذکر نہیں ہے مطلبہ عام تو نہیں ڈیکلیئر کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں آپ کو ایکسنشن مل رہی ہے جہاں آپ کو کنسشن مل رہی ہے یہ اقامے سے اقامہ ڈیکلیئر اقامے کے فیصل ڈیکلیئر نہ کرنے سے بڑی گلتی ہے یا چھوٹی گلتی ہے لہذا میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ بڑی بری صورتحال میں ہے مشکل ہے فیصلہ کرنا عمران خان کی نائلی کا لیکن اگر نہیں کرتے تو یہ پریشر تو ہے نا کہ نواز شریف نائل تو عمران خان کیوں نہیں اور پھر وہ گلالہ لئی کیا وہ کل سے ایک اور کام لے کے بیٹھئے اس پر آگے چل کے بات کریں گے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ بحال ہو جائے گا نواز شریف میں پوچھتا ہوں وزیر آباد والا افتخار چیمہ کیسے ہو گیا تھا بحال اور کیسے آگئے تھا اگلے زمنی الیکشن میں نواز شریف پوچھے گا میں یہ زمنی الیکشن لڑ سکتا ہوں اس نے افتخار چیمہ نے ایک مسجد کا اکاؤنٹ تھا جو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اور غلطی سے بھول گیا مطلب ورنہ کیوں نے ڈیکلیئر کرتا لہٰذا نواز شریف بھی یہ سوال رکھے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں کوئی انتظار نہیں کر رہا عدلیہ کے فیصلوں کا مکننہ اٹھا کے مارے گی یہ فیصلے بہت ختم کرے گی ہوگی ختم اس ملک میں ہاں ختم کرنے تک پہنچنے دیتے ہیں یا نہیں یہ ایک پوائنٹ ہے یہ ایک الگ سوال ہے الگ بات ہے اور میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں آپ کتنا کہتے ہیں جتنا جس وسوق سے آپ نے کہا کہ مکننہ جی پارلیمنٹ جو ہے جی وہ اٹھا کے پھینگ لے گی اور اس کو وہاں تک کا وقت جو نہیں دے سکتے اس کے بارے میں آپ کتنے وسوق سے کہہ سکتے ہیں اس میں نہیں کرتا اس پہ گفتگو لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں عمران خان نے نعرہ لگایا زرداری اب تیری باری خدا کی قسم میں جتنا زرداری کو جانتا ہوں زرداری لوٹ کہے گا یہ فکرہ کبھی صحیح نہیں ہونے دے گا وہ چلے گا وہ چل چکا ہوگا وہ چل چکا ہوگا میڈیا کو اس میڈیا سب سے زیادہ بے خبر ہوتا ہے بے خبر ہوتا ہے مجھے اتنا بتا ہے لیکن آپ اتنے مسوق سے کہہ رہے ہیں نہیں وہ میں نے کہا میں بے خبر ہوں لیکن میں بے خبر ہوں میں جانتا ہوں اس کو کہ وہ کیا کرے گا وہ آئے گا اور آ چکا ہوگا اور بات کر رہا ہوگا یہ با سٹھ تری سٹھ جائے گی دیکھو انہوں نے بھٹو مرمایا ہے بھٹو کی لگیسی کا وارث آسفلی زرداری ہے اور وہ پورے دنوں کا سہسدان ہے لیکن یہاں ایک اور بات سن لو کل شہباز شریف نے وہ میری تجویز تھی نا کہ صدر بنے گا ہو تو چوزی نسار نے کل تجویز دے دی ہے کہ مستقل وزیراعظم چوزی نسار ہو لیکن شہباز شریف نے کہا کہ مستقل وزیراعظم چوزی نسار ہو میں نہ ہوں میں نہیں میں ذرہ ادھر بھی جاتا ہاں چوزی نسار ایک بار پھر نواز شریف کی آنکہ تارہ ہے اور تارہ ہے تارہ ہے تارہ ہے لیکن ان کی مخالفت ان کے تین قریبی لوگوں نے کر دی ہے کر دی ہے یہ مخالف وہی تھی نا جو پہلے بھی مخالفتیں ہاں اچھا یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ اگر شہباز شریف آ جائے گا تو اتنا بڑا صوبہ ہے پورا پاکستان ہے اس کو کون سمالے گا نواز شریف تو جن ہے نواز شریف تو سوتا نہیں ہے نواز شریف تو میری طرح جگراتے کا شکار ہے وہ ساری رات پھرتا ہے وہ پراجیکس کو دیکھتا ہے پراجیکس کی پراغرس مانگتا ہے نہیں شباز شریف پھرتا ہے یہ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں ایسے پھرتا ہے کام کے لیے پھرتا ہے کام کے لیے پھرتا ہے کام کے لیے کام کے لیے اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہی فیصلہ ہوں گا جو مسلم نون کو سوٹ کرے گا سوٹ کرے گا یہ فیصلہ کہاں سے آئے گا یہ مکننہ کرے گی حکومت کرے گی یا سارا جہاں جہاں سے فیصلے آیا ہوتے ہیں وہاں 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 سے یہ کیوں آیا ہے تجویز شہباز شریف کی طرف سے اگر شہباز شریف اور چودنسار اکٹھے ہو جائیں تو یہ اس بات کی زمانت ہے کہ اداروں سے کبھی لڑائی نہیں ہو گئی نہیں شباز شریف اور چودنسار کٹھے ہو جائیں کٹھے ہونے کی کیا صورت ہے کہ شباز شریف پرائیمنسٹر ہے تو چودنسار صدر ہے یہ اکٹھے ہو نا نہیں ہاں شہباز شریف وزیراعظم ہے وزیراعظم ہے ہاں اور شہباز شریف اس کا چیف منسٹر ہے لیکن وہ دونوں اکٹھے چلیں گے آپ نے سنا نا کہ جب بھی آرمی چیف سے ملقات ہوتی تھی دونوں ہوتے تھے تو دونوں ہوتے تھے یہ کچھ دنوں سے نہیں ہیں اور نواز شریف تب کامیاب ہوگا جب شہباز شریف اور چودنسار اس کے مشیر ہوں گے ورنہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ آپ کے بادشاہ تھے اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں یہ خان صاحب یہ جو مشیر ہوں گے شباز شریف ہیں چونجد نصار نواز شریف کے تو اب تک نواز شریف کا مشیر کون تھا یہ دون ہی تھے کوئی اور تھا نہیں شاید چھوٹے بھائی کے طور پر مددب ہو کے بات کرتا ہوگا شباز شریف اب اسرا نہیں اب شاید اقتدار مل جائے اسے اقتدار پنجاب کا اور مرکز کا کس طرح کس طرح شیئر کریں نصار اور شباز شریف اور پھر یہ جو حصہ ہے نا یہ انہوں نے اس کے لیے یہ ایک سال اس کے لیے انہوں نے سیف اینکس کھل لی ہے اور پہلے سے تہہ کر کے کھل لی ہے اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے یہ اسی صورت ہو سکتی ہے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے مجھے نہیں کہا یا ایک بات میں جسٹیفائی کروں یہ سوچا گیا کہ صدر بنا دیا جائے جوہدرین نصار علی خان کو سوچا گیا اس پر میں نہیں جاتا ہوں لیکن شہباز شریف ہے جس نے آکے کہا کہ نہیں یہ بلی تبدیلی کریں اور وزیراعظم بنائے سے صرف ایک فکرہ کہنا ہے آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے لیکن جو نواز شریف کو جانتا ہے نا وہ صبر نہیں کر سکتا کہ اب فاروق حیدر کہیں جائے گا وہ نواز شریف کی آنکھ کا تارہ ہے رہے گا اور بلکہ زیادہ مضبوط ہے اب کرو بات یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں جو یہ ایک سال کی ایننگ کھیلنی ہے بڑا سیفلی کھیلنی ہے کوئی سنک نہ ہو کیونکہ سلپ میں بہت سارے فیلڈر کھڑے ہیں جب برا وقت آتا نا کسی ٹیم پہ تو سارے جو باؤنڈری لائن پہ بھی فیلڈر ہوتے ہیں وہ سلپ پہ آ جاتے ہیں وہ گھیرا تنگ کر لیتے ہیں بیٹسمن کے اوپر اسے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو سیف اننگ کھیلنی ہوتے ہیں اچھا یہ دونوں سیف اننگ کھیلنے ہوں گے تو اس ایک وقت میں نواز شریف صاحب ایک سال کہاں ہوں گے وہ کسی واپس ہیں کہ وہ وہ سال بعد واپس ہیں نا 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 دیکھو جتنے دن وزیراعظم بننا ہے وہ بن جائے گا نسار علی خان ہم ایک مستقل وزیراعظم بظاہر میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری چل پڑا ہے ہاں سب چل پڑا ہے وہ کہاں چل پڑا ہے کس طرف چل پڑا ہے وہ اس پہ اس سفر پہ چل پڑا ہے نا پہ نہیں تو بکیدہ پہ شکش کر دیا انہوں نے آج کہ یہ ختم کریں جو نا والا کام ہے اور ایک اور بات بڑی ضروری کل جعبید حشمی بولا ہے اور اس نے کہا کہ آپ نے اگر نا بدالتوں پر بھی سپریم کورڈ کا جہد بٹھانا ہے تو آپ تعلیٰ لگا دیں اس کو سپریم کورڈ سپریم کورڈ کو بڑی تلخ بات ہے اور بڑی سچی بات ہے اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں آپ ججز ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور اخبار بھی پڑھتے ہیں پہلے ججز اخبار نہیں پڑھتے تھے اور ٹی وی اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے لہذا جس جس نے جو بات کہی ہے وہ وہاں جا رہی ہے ایک اور بات بتا دوں تمہارے پروگرام میں اور اپنے پروگرام میں کہ اہم کیم ساتھ لیا ہے یہ اور انہوں نے اہم کیم کو تین وزارتیں بھی افر کر دی ہیں یہ جو اغلا سال ہوگا جو سیف ہننگ کھیل رہے ہوں گے اس دوران وہ اہم کیم کو بھی اکومنڈیٹ کر رہے ہیں تو اہم کیم سے جو خاص قسم کی ایک ریزرویشنز ہیں پاورفل کوارٹرز کی اس کا بھی تو سوچا ہوگا نا میرا خیال ہے اہم کیم کو وہ نہیں رہنے دیا اب وہ نہیں رہنے دیا جو وہ تھی ایک اور بات آپ کو جو ڈسکس میرے پہلے پروگرام میں ہوئی اور بعد میں ساروں نے خبریں لگائیں اور اس طرف گئے کہ یہ کیسے جا رہا ہے نواز شریف لاور نواز شریف کا تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ موٹروے سے جائے گا اور آہ وہاں پر آہ بابو صاحبو پر اس کا استقبال ہوگا آج اجلاس ہوا ہے اتفاق ہے اس میں اس میں پرویز ملک تھا رانہ صنعاللہ تھے میر تھا میر تھا ڈپٹی میر تھے کئی اور وہاں پر استقبال کریں گے بیسے میں آہ اگر مجھے فیصلہ کرنا ہوں تو میں نواز شریف کو ڈیٹی روڈ سے لے جاؤں یاریل سے لے جاؤں اور میری تجویز پہلے بھی یہی تھی مجھے پتا ہے میں متاثر کر سکتا ہوں آہ ان کا فیصلہ بدلنے کہا آپ انفلنس کرتے ہیں آئی ڈو میں ایسا انکر ہوں آہ ابھی بابجو میں آہ کئی باتیں نہیں کہہ رہا دیکھو میں مجھ سے کوئی بیعث کر کے دیکھ لے کہ جی ٹی روڈ سے جانے سے کیا فائدہ ہے ریل سے جانے کا کیا فائدہ ہے مجھے پتا ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور آہ اس سے کیا فائدہ ہے مجھے پتا ہے ایک اور ایک اور خبر دوں آپ کو برحمان ملک کو یہ تھا کہ کئی دنوں سے ٹی وی پر نہیں آیا لہٰذا کل لندن میں اس نے پریس کنفس کی ہے اور پریس کنفس میں کہا ہے خبر دی ہے کہ ایک پارٹی نے تین جاسوس ایجنسیاں ہائر کر لی ہیں لندن کے ایک ایک پارٹی نے ایک پارٹی نے وہ آہ کیوں ہائر کر لی ہیں میرا خیال ہے اب بہت کچھ نکلے گا جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے پہ گاندھنی اچھرا اور ابھی کل آگے نہیں گلالہ لی تو وہاں سے بھی تین ایجنسیاں جنہوں نے ہائر کر لی ہیں نہیں وہ ایک پارٹی انون لگی ہوگی یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے میں دیکھو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن ایک خبر اور اشتیاغ چیز منسٹر آہ سن جو ہے اس سے زرداری صاحب کے اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں وہ مرادلی شاہ میں اتنے گرس تھے کہ وہ زرداری صاحب سے اختلافات پیدا کر سکے نہیں نہیں نلیکی کے بیسے بڑھ گئے ہیں نلیکی کی بیسے وہ خزانہ جو ہے وزارت خزانہ اچھا اس میں کچھ گڑ بڑ کی اطلاع ملی ہے زرداری صاحب کو جو مرادلی شاہ صاحب کی ناہلی کی بیسے غفرت کی بیسے ہو رہا ہوا ہوا انہوں نے انہیں دبائی بلالی ہے اور بڑی سنا ہے کہ بہت ناراض بیٹھے ہیں وہاں بھی خزانے کا مسئلہ ہے یا ہر جگہ خزانے کا مسئلہ ہے دیکھو ایک اور ملقاتیں ویسے بڑی زبرد ستنی آئی لوگوں کا نبیل گبول پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کی ملقات نہیں تھی یہ نبیل گبول کی ملقات تھی وہ ملے ہیں صدر مشرف سے دبائی میں دو گھنٹے ملے ہیں پیر پگاڑا اور مشرف سے لندن مشرف سے اور دو گھنٹے ملے ہیں عشرت العباد لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اہم نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں لانی یہ بیٹھے ہوں گے روٹی کھائی ہوگی آئے ہوں گے بڑی بڑے بنصوبے بنائے ہوں گے لیکن یہ کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے اور میرا چونکہ شہر ہے اسلامباد اس لیے اس کی بھی ایک بات کروں مجھے بڑا دکھوہ ہے کہ ائرپورٹ کو جانے والی مٹرو کی جو پٹی الگ بن رہی تھی اس کا کام ایک تو بارچوں نے روک دیا ہے اور دوسرا نواز شریف کی وزارت عزبانہ ہونے لے روک دیا ہے وہ شاید نواز شریف کا خواب تھا نواز شریف کا بھی ان تھا پتہ نہیں اب کہتے تو ہیں خاکان کہ میں کروں گا اس چیزوں کو دیکھوں گا پراجیکٹ جائے لیکن جس تیزی سے کام ہو رہا تھا اس پر اب اس تیزی سے نہیں ہو رہا ہے اور میں اس ائرپورٹ کے بارے میں پتہ ہے نواز شریف کو کہ میں پچھلے پروگراموں میں کہتا رہا ایک مشیر تھا جو لگا دیا گیا سیولیویشن میں اس کا گھپلا جب ایکشن ہوگا تو کئی عرب کا ہوگا اور تھوڑے سارے عرب نہیں ہوں گے مدوہ عرب بندے میں ذکر نہیں کر رہے میں ہمیں بہت سارے عرب ہوں گے اور مجھے پورا یہ ہمارے پورا مجھے یقین ہے ہمارے علی عرب یا وہ عربی جو ہوتے ہیں وہ عرب ہمارے علی عرب میں آپ کو ایک خبر دے دوں خواہے میں چار سال پہلے دے رہا ہوں ہمیں وہ ضرور پھڑا جائے گا جو سیولیویشن کا وزیر تھا اس لیے کہ ابھی اس کی بعض چیزیں ائرپورٹ کی ایسی خرابیاں سامنے آ گئی ہیں کہ پورا ایک پروگرام ہے کہ وہاں کیا ہو پھر میں نے اور کاغذ ہوں گائے ہیں اور وہ کاغذ کیا ہیں جو پولیس افسروں نے کروڑوں روپے کروڑوں کروڑوں میں صرف نام کے نہیں کہہ رہا ہے کروڑوں جو کروڑوں روپے کھائے ہیں سندھ میں پولیس کے افسروں نے فنڈس کے نام پر ان کی میں نے پولی فائل منگائی ہے اور یہ جو نوہزار کل میں نے کہے تھے کہ نوہزار ائرپورٹ سے جو جا چکے ہیں جو جا چکے ہیں ہمیں میں نے ان کی بھی پولی فائل منگائی ہے سینٹ سے ہمیں کہ یہ کیسے گئے کہاں گئے اداروں نے کیا بریف کیا وہ فائل سامنے رکھوں گا ہمیں اور پھر اس پہ بولوں گا اور بھوک کروں گا کہ یہ ادارے یاد رکھیں رہے رابدہ نا رہے رابدہ نا رہے رابدہ نا ٹھیک ہے اگے اگے جڑا تو سے ہاں درہ 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 ایک اور ایک اور آج ایک خبر چپی ہے ہمیں کہ ساد رفیق جو ہے نا اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کہ اس نے اسمبلی میں وصلہ لے کے گزا ہوا تھا پسٹول پسٹول رکھا ہوا میرا ویرہ ہے میرا جان جگرہ میرا ٹوٹا ہے ساد رفیق آہا بلکل آپ کو بتاؤں بلکل میں اعلانیاں کہہ رہا ہوں اور وہ اپنے مخالفوں کے لیے ویسے بھی پسٹول ہے اور ننگی تنوار اپنے مخالفوں کے لیے یہ جس نے ویڈیو چلائی ہے مجھے یقین نہیں آیا کہ اس نے کوئی پسٹول رکھا ہوا ہے زمانہ طلبی میں رکھتا تھا اور مجھے پتاتا تھا کہ اس کے پاس پسٹول بھی ہے اور گرنیڈ بھی ہے لیکن اب ساد رفیق وہ وہ ساد رفیق نہیں ہے اب ایک بہت طاقتور ساد رفیق ہے اور اپنے مخالفین سے نبڑنے جانتا ہے لفظوں سے لفظوں سے نا ہاتھوں سے نہیں لاتوں سے نہیں یا جو چیز دے کے گئے تھے میں بتا نہیں صحیح دے کے گئے تھے اچھا ایک اور بات سو ایک 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 لوگ یہ عمران خان جو نہیں گئے نا اس کی بھی ایک کہانی سامنے آئی ہے اس حملی نہیں گئے دو وجوات تھی ایک وجہ تو وہی تھو جو میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ شیخ رشید کو پسند نہیں کرتے انہوں نے کچھ حسانوں کا بدل اگر پسند نہیں کرتے تو مجبوری کیا ہے عمران خان مجبوری یہ ہے کہ وہ بنا دیا اس کو امیدوار اور فارغ کر دیا فارغ کر دیا نہیں تو ویسے ہی انہوں نے فارغ گناہ ہے تھا اچھا سنو بن گیا امیدوار ہو گیا تھا لیکن ایک اور دوسری خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ عمران خان اس لئے نہیں گئے وہاں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ پارلیمنٹ کے تمام دروازوں پر مسلم لیگی کارکنوں کا قبضہ ہے آپ جائیں گے تو وہ آپ سے پھڑا کریں گے وہ اپنے نواز شریف کا بدلہ لیں گے دوسری بات انہیں کیا بتائیں کہ آپ اگر جائیں گے تو وہ مسلم لیگی ویزیٹرز جو ویزیٹرز گیلری میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو فوراں یعنی آپ پھر حملہ کر دیں گے لہذا وہ بچ کے شک رجید والا بات کیا ہوا نہیں نہیں ایک اور بات کہہ دوں حملہ کیسا حملہ کر دیں گے بس آج چکہ آپ کو ابھی کہا جانے والا کیا ہے پروگرام پورو کہ میں آپ صرف ایک بات چوڑی رنسار سے ذاتی طور پر کہنی ہے ان کے گھر کے سامنے جو یوٹرن ہے اسے کھلوا دیں کیونکہ جو سامنے سڑک ہے وہ سارا ٹیکسی سٹرینڈ بن گئی ہے راولپنڈی کی پولیس ہے یا اسلام آباد کے پولیس ہے دونوں ایکشن لیں اور وہ رستہ کھول دے ہمارے لیے بڑی مسئبت ہے وہ کہتے ہیں جب اشارے ہونے شروع ہو جانا تو اشاروں کو سمجھ جانا چاہیے سمجھ دار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا مجھے بھی کوئی اشارے ہو رہے تھے وہ سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے کیا اپنی اٹی باندھ کرو تو ان کے سے ہوتا ہے ٹائی میں کہاں خوشنالی خان صاحب کا شو ہے انہی کے نام سے ہے ساتھ کے ساتھ میں نٹی نہیں کیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ شہباز شریف اور چوئی نسار کا ایک ڈیو بنے گا تاکہ یہ جو سال ہے الیکشن سے پہلے یہ اس کو بڑے محتاط انداز میں کھیلنے کی ضرورت ہے حالانکہ پہلے گھر کھیل لیتے اور یہاں اچھا ایک اور بندہ بھی آئے گا ٹی وی پر اگلے ایک دو دنوں میں جو گلالا لیس کے یہ بتائے گا کہ اس نے تین کون سی شرطیں پیش کی تھی وہ کون نہیں نہیں ہے لیکن وہ ذرا گندہ کرنے کے لیے اسے ہے اچھا گندہ کرنے کے لیے بارحال دیکھتے ہیں کتنی safe inning کھیلی کے نہیں کھیلی بارحال میں نے تین دن میں اپنی طرح سے بڑی safe inning کھیلی کہ مجھے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا تھا میں اپنا اس کام میں سفر ہوا کے نہیں ہوا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہفتے سے جو خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی anchor ہوں گی تو وہ اب ان کے لیے ایک امتحان لمحہ فکریہ بھی ہوگا اور امتحان بھی ہوگا اور وہ سمجھ لیں کہ وہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوں گے جہاں ان سے سوال و جواب ہو رہے ہوں گے آج کے دن مجھے اجازت دیجئے اور آج کے دن خوشنود علی خان صاحب کو اجازت دیجئے منڈے کو خوشنود علی خان صاحب پھر اپنے شو کے ساتھ اسی طرح برا جمع ہوں گے خدا حافظ